اسلام علیکم ناظرین اگر آپ لوگ کو بھی دراز پر آگئے اور اب آپ لوگوں کو نہیں بتا ہوں کیسے پروسیس کرنا ہے اپنے موبائل کو استعمال کرتے ہوئے اور مزید کی بات یہ ہے میں آپ لوگ اس ویڈیو پر اندر وہ طریقے دکھانے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو دراز کی اپلیکیشن بھی استعمال نہیں کرنے پڑے گی اکثر لوگوں کی جو موبائل کی سٹوریج ہوتی ہے وہ کام ہوتی ہے اور وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں سٹوریج کو کم سے کم یوٹیلائز کریں بغیر دراز کی اپلیکیشن کو استعمال کیے ہوئے آرڈر کو پروسیس کرنے کا طریقہ دکھانے جا رہا ہوں تو آپ لوگ دراز کی اپ کو ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو ڈلیٹ کر کے بھی آپ لوگ پھر آرڈر کو پروسیس کر سکتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کا حضرت دیکھنا ہے میرا نام ساہ زمان تنولی ہے آپ لوگ کا میرے یوٹیوب چینل گیٹ انفرمیشن اور نالجھ پر خوش آمدی چلی شروع کرتے ہیں ناظرین آپ لوگ سب سے پہلے کروم براؤزر میں جانے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ نے سرچ باکس پر ٹیپ کرنا ہے اور پھر اس میں ٹائپ کرنا ہے دراز سیلر سینٹر اس کے بعد آپ لوگ نے سرچ کر دینا ہے اور پھر آپ لوگوں پر دیکھتے ہیں جو پہلا ہائپر ٹیکس ہے برو کلر میں سیلر سینٹر اور ہائپی لنک ہے https colon forward slash forward slash seller center dot draz dot p آپ لوگ ان اس ہائپر ٹیکس پر ٹیپ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے 3 وارٹی کرڈڈورس جس کو کباب میں نہیں بکیتے ہیں آپ نے اس پر ٹیپ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کھول ڈان کر کے اس چیک بکس پر ٹیپ کردینا ہے جو کہ ٹیکسٹوپ سائٹ کے آگے بناوا ہے اس کے بعد آپ لوگ یہ دو ایمٹی فیلڈ دیکھ رہے ہیں پہلی فیلڈ کے اندر آپ نے اپنا ایمیل یا فون نمبر ٹائپ کرنے اور دوسری فیلڈ کے اندر آپ نے اپنا پاسپورٹ ٹائپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے لوگن کے بٹن پر ٹائپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا پاپ اپ سامنے آگے آپ نے اس کو کلوس کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مجھے ایک آرڈر آیا ہے ہے آپ تو نہیں کہہ کرنایا ہے تو اس ون ڈیجٹ پر تاپ کر کے آپ لوگ مینیج آرڈر کی پیچ پر جا سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ لف ساڈ میں اورڈرز اینڈ ڈ ریویوز کا تاقش ہو رہا ہے آپ نے اس پر تاب کر کے مینیج آرڈرز کی تاکش پر ٹاپ کرنا ہے اور وہ آپ کو مینیج آرڈر کی پیچ پر لے جائے گا اس کے بعد آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ انواس عید پر ایک پلس کا ایکن ہے اور اس کے لیف سائٹ پر ایک سمال چنک بوکس بنا ہوئے آپ لوگ انہیں اس چنک بوکس پر ٹیپ کر دینا ہے اور پھر آپ لوگ انہیں پرنٹ کے اہم پٹن پر ٹیپ کرنا ہے پھر آپ نے پرنٹ شپنگ لیویل فور سلیکٹڈ ایٹمز کے ٹیکس پر ٹیپ کر دینا ہے پھر آپ نے اس کو سیف کر دینا ہے کسی بھی فولڈر کے اندر اور پھر آپ نے اس کا پرنٹ نکلوانا ہے اور ایک اور چیز جس کا آپ نے پرنٹ نے کلوانا ہے وہاں می آپ لوگا بھی وہی ٹیپ کرنا ہے آپ لوگونے دوبارہ کر آن پر رابیو میں Iraq کیا جادا ہے اور آپ لوگ انہیں پھر آپ لوگ انہیں پرچھوڈیا اور آپ لوگ انہیں پر Folتر پر ٹیپ کرنا ہے اگر فر انہوں نے پرنٹ کا بٹن کامنا کر رہا جیسا diminishediorام انہوں نے اس کی بنا م Czym کو فکر کامی رہا تو آپ لوگ سے سٹیٹس کے بٹن پر ٹیپ کر کے پھر آپ نے پرنٹ کے پر ٹیپ کر دینا ہے پھر آپ نے جو ہے انوائس نمبر ٹائپ کرنے وہ آپ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی مرضی ہے اور پھر آپ نے جو ہے سیو انوائس آئی ڈی کے بٹن پر ٹائپ کر دینا ہے پھر آپ نے سٹیٹس کے بٹن پر ٹائپ کر کے ریڈی ٹو شپ کے ٹیکس پر ٹائپ کر دینا ہے اور پھر آپ نے ریڈی ٹو شپ کے بٹن پر ٹائپ کر دینا ہے پھر آپ نے کلوز کے بٹن پر ٹائپ کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ جو ہے ریٹو ٹو شپ میں چلا گیا ہے پھر آپ نے پرنٹ کے بٹن پر ٹائپ کر کے پرنٹ کیریر مینیفیسٹ فور سلیکٹڈ آئٹمز کے ٹیکس پر ٹائپ کر دینا ہے چھے یہ جو کیریر مینیفیسٹ فور سلیکٹڈ آئٹمز ہے اس کو لازمی آپ پرنٹ نہ کریں کیونکہ یہ صرف ان سینلرس کے لیے ضرورت پڑتی ہے جو دراز آپ کے علاوہ کسی کوڑی کمپنی کی طرف اپنے پارسل کو بجواتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا ان فیچر میں اگر آپ کا پارسل کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے ڈیلیوری میں تو آپ جو ہیں دراز والوں کو یہ کمپلینٹ سممیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ثبوت ہے جی اس پر آپ نے سن نیچل لینا ہوتا ہے جس کے پاس آپ یہ پارسل ڈراب کر کے آتے ہیں اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کو دراز پر آپ اس چیز کو اپروف سممیٹ کر دیتے ہیں اور پھر لیپٹ والی جواب دے ہوں گی یا پھر کوئی بھی کوری کمپنی جواب کو سائن ہوئی بھی ہے ناظرین آپ نے بس ان دو چیزوں کے پرنٹ نکلوانے ہوتے ہیں پہلا شیپنگ لیبل ہو گیا دوسرا یہ منیفیسٹ اور پھر آپ نے جو ہوتا ہے جو شیپنگ لیبل ہوتا ہے نا وہ پارسل کے اوپر پیسٹ کر دینا ہوتا ہے اور پھر آپ آپ نے اپنے پارسل کو دراز حب میں ڈوب کردینا ہوتا ہے اگر دراز حب ہے آپ کی planeta اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے لیپٹ کوریاLiwasii کے آفیس میں جا کر پھر پیسٹ ل location کو در 민ی فیسٹ پر سیکننے چ�� لینا ہوتا ہے اس بندے کا جو آپ کے پارسل کے شیپنگ لیبل کو ٹھیکائن کرتا ہے جیسے کہ میں آپ نے اپر کیا ہوتا ہوتا ہے اگر آپ لوگ پھر آپ لوگ تو کیلئے منفیس کتنی حاضرت نہیں ہے ناظرین میں جو امید ہیں آپ لوگوں کو میری ویڈیوز ہی لگی ہوگی اگر آپ لوگ میری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کردیں اور کلیک اور ٹائپ بھی کردیں نوٹفیکشن بیل پر اور آل پر تاکہ آپ لوگوں تک میری ہن نئے آنے والی انفرمیشن اور نونج ملے ویڈیوز پہنچتی رہیں